کیا امدی لڑکے غیر امدی کے ساتھ یا غیر مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں تمہاری تو وہی عمر شادی کی آئی نہیں تمہیں کیا فکر ہے تمہیں شادی کرنی ہے ہاں شادی کب کتنے عمر ہوگئی تمہاری سکسٹین سکسٹین ابھی دس سال تو کمد کم اور صبر کرو نا دس سال کے بعد جب تمہیں شادی کرنی ہوگی پھر دیکھنا بات یہ ہے کہ امدی لڑکوں کو چاہیے کہ امدی لڑکوں سے شادی کریں جماعت امدیہ میں حضرت مسلمہ علیہ السلام نے یہ منع فرمایا کہ امدی لڑکیاں غیروں سے شادی کریں اگر امدی لڑکے بھی غیر امدی لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگے تو امدی لڑکیاں کہاں سے شادی کریں گی ٹھیک ہے امدی لڑکوں سے شادی کریں گی ٹھیک ہے اور جو نیکی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم شادی کرتے ہو بہت ساری وجوہات کی بنا پہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں کسی لڑکی کی شکل اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے اس سے تم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہو یا تم کسی دولتمند امیر خاندان گھر کی لڑکی ہے اس گھر کے عمرت کی وجہ سے شادی کرتے ہو یا اس کے خاندان کی بڑائی کی وجہ سے شادی کرتے ہو جو دنیاوی وجوہات ہیں بہت ساری ان کی وجہ سے بعض اکثر لوگ شادی کرتے ہیں لیکن احمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی رشتہ وہ ہے جب تم لڑکی کا دین دیکھ کے شادی کرو اور ایک احمدی لڑکے کو ایک احمدی مسلمان لڑکے کو ایک حقیقی سچے مسلمان لڑکے کو دین دیکھ کے شادی کرنی چاہیے یہ احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں ہاں اگر کوئی بعض دفعہ بہت ہی مجبوری گو جاتی ہے تو پھر احمدی لڑکا غیر احمدی مسلمان سے شادی کر ستا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ احمدی نکاح پڑھائے اور جہاں تک دوسروں کو سوال ہے دوسرے جو مذہب بالے ہیں وہ تو کہنے کو تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں لیکن عملا حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالی کا بیٹا سمجھتے ہیں اس کا مطلب وہ شرط کرنے والے بھی ہیں اس لئے یہ صرف یہ کہنا کہ اہل کتاب ہیں اس لئے جہشاتی جائز ہے وہ جائز اس لئے نہیں کہ وہ عیسیٰ بھی آج کل جو ہیں وہ اس کو اپنا جو امان ہے ان کو یا تو امان ان کو خدا تعالی پہ نہیں امانی چھوڑ گئٹھے ہیں اللہ پہ امانی نہیں جب اللہ پہ امان نہیں تو ختم ہو گئے دہریہ بن گئے یا جو امان رکھتے ہیں اس آئیت پہ وہ شرط کرنے والے ہیں اس لئے ان سے بھی بچنا چاہیے اس لئے بہتر ہی ہے اگر اگر امدی نسل کو سنبھالنا ہے تو امدی لڑکے کو امدی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے باقی جہاں تک گناہ اور سواب کا سوال ہے وہ تو اللہ تعالی نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں انتظامی لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے لڑکوں کو سنبھال سکتے ہیں اپنی لڑکیوں کو سنبھال سکتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے